اس کے بعد نئی پرشنہ والی جو ہے نردشتے کارے ایک دسملہ و تین کا ہی پہلا کوششن لیا ہے جس کا ہمیں آلیک ہی بیدھی سے حل گیاد کرنا ہے اور یہ بھی گیاد کرنا ہے کہ اس کا ساروحل ہے یا نہیں ساروحل کا مطلب یدی دو ریکھائیں ہمیں پرابت جو گراف میں پرابت ہونے والی دو ریکھائیں ہیں یدی دونوں ایک دوسرے کی سمانتہ رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سمیقرانوں کا آلیک ایک ساروحل ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دونوں سمیقرانوں کو لف لیں گے جو کی تھا ہے دو ایکس دھن سات بائی برابر گیارہ ہے یہ سمیقران ایک بنا دینا ہے اس کو اور جو دوسرا ہے پانچ ایکس دھن پیتیس بٹے دو بائی برابر پچیس اس کو سمیقران دو بنا دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ سمیقران ایک سے شروع کریں گے سمیقران ایک سے سمیقران ایک میں ہم لوگ سب سے پہلے ایکس برابر رن ایک رکھیں گے تو رن ایک رکھنے پر جب ہم لوگ سمیقران ایک میں ایکس برابر رن ایک رکھیں گے تو سمیقران ایک کو دیان سے دیکھنا ہے سب سے پہلے دو لکھا ہے اس کے بعد ایکس کی جگہ پر ہمیں رن ایک رکھ دینا ہے دھن سات بائی برابر گیارہ ہے ہو جائے گا یہ یہاں ایمپلائیز ایٹ لگا دینا ہے کیونکہ برابر بیچ میں چل رہا ہے اس کے بعد دو ایک ہم دو رن لگا ہے تو رن دھن سات بائی برابر گیارہ ہے اب ہمیں اس رن دو کا پکچانتہ اس طرح کرنا ہے کیونکہ یہ ایک اچھر راسی ہے تو سات بائی برابر ہمیں ملے گا گیارہ ہے جو رن کا دو ہے اس طرح پا جائے گا تو یہ دھن کا دو ہو جائے گا سات بائی برابر ہمیں گیارہ اور دو کو جوڑ دینا ہے تو ہمیں یہ ملے گا تیرہ ہے بائی برابر ہمیں ملے گا تیرہ ہے بٹے سات جب ہم اس کا بھاگ کریں گے تو ہمیں ملے گا یہ بائی برابر ایک دسم لاؤ آٹھ چلیئے اس کی ٹیبل بنا لیتے ہیں دیکھئے یہ ٹیبل بن چکی ہے اس میں ایکس کمان رن ایک رکھنے سے ہمیں بائی برابر ایک دسم لاؤ آٹھ ملا ہے تو ہمیں یہاں ایک دسم لاؤ آٹھ لکھ دینا ہے اس کی بعد آگے بڑھتے ہیں ہمیں ایکس برابر جیلو رکھنا ہے تو سمیں گرن ایک میں ہمیں ایکس برابر سمیں گرن ایک لیتے ہیں سمیں گرن ایک میں ایکس برابر جیلو رکھنے پر جب ہم جیلو رکھیں گے سمیں گرن ایک میں تو سمیں گرن ایک میں یہاں لکھ دیتا ہوں دو ایکس دھن سات وائی برابر گیارہ یہ سمیں گرن ایک میں اس میں آپ کو ایکس برابر جیلو رکھنا ہے تو دھیان سے دیکھئے دو لکھائیے جیلو گھتے ہیں x کی جگہ پر ہمیں 0 رکھ دینا ہے 7 y برابر یہ 11 ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں 299 ملے گا 7 y برابر یہ ملے گا 11 جب اس کو آگے حل کریں گے ہم لوگ تو 0 کا یہاں کوئی مطلب نہیں اس لئے 7 y برابر 11 ملے گا y برابر ہمیں ملے گا 11 بٹے 7 جب ہم اس کو حل کریں گے y برابر 1.5 ملے گا ہم لوگوں کو اس میں ٹیبل میں چلتے ہیں اور 0 رکھنے سے ہمیں 1.5 ملے گا اس لئے یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد ہم لوگ x برابر 1 رکھیں گے سمیگرن 1 میں x برابر 1 رکھنے پر اس لئے سمیگرن 1 کو دیان سے دیکھنا ہے 2 x 7 y برابر 11 یہ سمیگرن 1 ہے اس میں x کی جگہ پر 1 رکھنا ہے تو یہاں دیان سے دیکھنا ہے 2 x کی جگہ پر 1 رکھ دینا ہے دھن 7 y برابر 11 ہو جائے گا یہ 2 x 2 ہو جائے گا یہ دھن 7 y برابر 11 2 کا پکچانتر اس طرح کرنا ہے 7 y برابر 11 یہ دھن کا 2 ہے اس میں کچھ چین نہیں لگا ہے یہ دھن کا مانا جائے گا اور جب اس طرح پائے گا تو یہ رنکہ ہو جائے گا آپ کو یہاں لکھ دینا ہے پکچانتر تو یہ ہمیں 7 y برابر 11 میں سے 2 چلے جائے گا تو 9 ملے گا و 2 برابر ہمیں ملے گا 9 مٹے سات اور جس کو جب ہم بھاگ کریں گے تو ہمیں ملے گا 1 دسملہ 2 اب ہم سمیگرن 2 میں چلیں گے اور اس کی ٹیبل بنا لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہمیں یہاں اس ٹیبل میں 1 دسملہ 2 لکھ لینا ہے کیونکہ ہم نے 1 رکھا تو ہمیں 1 دسملہ 2 ملا ہے اب سمیگرن 2 میں چلیں گے یہ سمیگرن 2 ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے x برابر رین ایک رکھنا ہے سمیگرن 2 میں x برابر رین ایک رکھنے پر تو سب سے پہلے ہم دیکھیں رین ایک رکھیں گے تو 5 لکھائی جیوں کو x کی جائے پر ہمیں رین ایک رکھ دینا ہے 35 بٹے 2 y برابر 25 ملے گا یہ ہمیں اس کے بعد یہاں x لگا دینا ہے 5 کا گناہ ایک میں ہوگا تو 5 x 5 اور رین ایک رکھتے ہو رہے گا 35 بٹے 2 بھی لکھ سکتے ہیں اس کو 35 بٹے 2 بھی لکھ سکتے ہیں برابر 25 اب یہاں دیکھئے جو رین کا 5 ہے اس کا اس طرح پکچھانتر کر دینا ہے تو ہمیں ملے گا 35 بٹے 2 برابر 25 جو رین کا 5 اس طرح آئے گا تو یہ دھن کا 5 ہو جائے گا تو ہمیں ملے گا 35 بٹے 2 برابر 25 و 5 کو جوڑنے سے ہمیں ملے گا 30 اس کے بٹے 1 کر دوں گا کچھ نہیں ہے تو یہ ایک مانا جائے گا اس کے بعد تری ایک گناہ تری ایک گناہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ کو میں بتا دوں اس کا اس میں گناہ ہوگا اور اس کا اس میں گناہ ہوگا اور اس میں کچھ نہیں ہے دیکھئے 35 بائی ایک ہم 35 بائی برابر 30 دونی 60 بائی برابر ہمیں ملے گا 60 یہ جو 35 ہے یہ بٹے میں ہے یہ یہاں گناہ میں ہے تو یہاں یہ بٹے میں آ جائے گا تو یہ ہمیں پانچ سے کار دینا ہے پونے ساتھ 35 اور بارہ پانچے ساتھ تو ہمیں ملے گا بارہ بٹے ساتھ اور جب ہم اس کو آگے حل کریں گے تو بائی برابر ہمیں یہ ملے گا ساتھ ایک ہم ساتھ ایک دسمبلہ ساتھ مل جائے گا اب ہم اس کی ٹیبل بنا لیں گے اس کی ٹیبل ہم نے یہاں بنا لی ہے اور ہم نے رینے ایک رکھا تو ہمیں بارہ بٹے ساتھ برابر ایک دسمبلہ ساتھ ملا ہے تو یہاں ایک دسمبلہ ساتھ بائی کا مان ہمیں ملا تو لکھ لینا ہے اس کی بات پونہ ہے سمینکرن دو میں چلیں گے سمینکرن دو میں اس بار ہمیں ایکس برابر جیرو رکھنا ہے تو ایکس برابر جیرو رکھنے پر جہاں ہمیں x برابر 0 رکھیں گے تو سمیں گھنے 2 کو آپ کو یہاں میں لکھ دیتا ہوں 5 x دھن 35 بٹے 2 بائی برابر 25 یہ سمیں گھنے 2 ہے اس میں x برابر 0 رکھنا ہے تو دھیان سے دیکھنا ہے 5 جیوں کہتے ہوں x کی جہا پر ہمیں 0 رکھ دینا ہے دھن 35 بٹے 2 بائی برابر 25 ہو جائے گا یہ پاس سننم سننو ہو جائے گا تو اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے یہاں 35 بٹے 2 بائی برابر 25 تو جیرو کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کو ہم پینتیس بٹے پینتیس بائی بٹے دو بھی لکھ سکتے ہیں برابر ہو جائے گا یہ پچیس اس کے بعد ہم اس کی بٹے میں کچھ نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہوں اور اس کا بھی تریعہ گناہ کریں گے تو یہاں ہم لوگوں کو لکھ دینا ہے تریعہ گناہ جب ہم لوگ تریعہ گناہ کریں گے تو دھیان سے دیکھنا ہے پینتیس بائی ایک ہم ہو جائے گا یہ پینتیس بائی برابر پچیس دونی ہو جائے گا یہ پچاس تو ہمیں بائی برابر ملے گا پچاس بٹے پینتیس جب یہ پانچ سے کاٹیں گے پونے ساتھ پینتیس ہو جائے گا پانچ دہم پچاس ہو جائے گا تو یہ ہمیں ملے گا بائی برابر دس بٹے سات اور جب ہم اس کو حل کریں گے تو ہمیں بائی برابر ملے گا ایک دسملہ چار چلیئے تو اس کو ٹیبل میں لے چلتے ہیں بائی کا معنی ہمیں ایک دسملہ چار ملا ہے تو جیرو رکھنے سے ہمیں ایک دسملہ چار ملا ہے تو یہاں لکھ لینا ہے اس کے بعد ہمیں X برابر 1 بھی رکھنا ہے سمیگرن اسی میں تو میں یہاں لے لیتا ہوں سمیگرن 2 میں X برابر 1 رکھنے پر سمیگرن 2 یہاں ہے 5X 35 بٹے 2 بائی 25 تو ہمیں X برابر 1 رکھنا ہے تو یہاں دیکھئے دھیان سے 5X کی جگہ پر ہمیں 1 رکھ دینا ہے 35 بٹے 2 بائی برابر 25 اس کو میں سائیڈ میں کر دوں گا یہاں تو یہاں 5 اکم 5 ہو جائے گا اس طریقے سے 5 اکم 5 35 بٹے 2 برابر 25 ہو جائے گا 35 بٹے 2 برابر یہ 25 ہو جائے گا اس کے بعد 5 کا اس طرح پکچانتر کرنے کے تو ہمیں ملے گا 35 بٹے 2 برابر 25 دھن کا 5 اس طرح پائے گا تو لن کا 5 ہو جائے گا تو 35 بٹے 2 برابر 25 میں سے 5 چلا جائے گا تو ہمیں ملے گا 20 اس کے بٹے کچھ نہیں ہیں یہ کریں گے اور تریہا گناہ کریں گے جب بھی بیچ میں برابر ہو 2 بھرنے سنگ کیا تو وہاں تریہا گناہ ہوتا ہے تو یہاں دیکھئے اس کا اس میں ہوگا اس کا اس میں ہوگا تو 35 بھائی اکم 35 بھائی ہو جائے گا اور 20 دونی 40 ہو جائے گا تو بھائی برابر ہمیں ملے گا 40 بٹے 35 تو بھائی برابر ہمیں ملے گا 35 اور پونے اٹھے چالیس تو یہ ملے گا 8 بٹے ساتھ جب اس کو حل کریں گے تو ہمیں ملے گا ایک دسم لاؤ ایک چلیے ٹیبل میں لگتے ہیں ایک دسم لاؤ ایک دسم لاؤ اس کے بعد ہم لوگ گرافت نہیں چاہیں گے اس کے بعد میں نے یہ دونوں سمیق رنوں کے ٹیبل بنائی ہے اور یہ نیچے میں نے گرافت بھی بنایا ہے تو دیکھئے سب سے پہلی ٹیبل لیتے ہیں ایکس کا رنیک بھائی کا ایک دسم لاؤ آٹ ایکس کا رنیک ہمیں یہاں ملے گا کیونکہ ایکس کی ایکچ پر رنہ آتماک والی سنکھیاں یہ لکھی ہیں اور بھائی کا ایک دسم لاؤ آٹ ہمیں دھنکہ ہے چونکہ ایک دسم لاؤ اس لئے اوپر ملے گا اور یہ لگ بھائی یہاں ملے گا تو اس کو یہاں سے ملاتے ہیں اس کو یہاں سے ملاتے ہیں اور دونوں جہاں ملتے ہیں وہاں ایک بندو دے دیتے ہیں اس کے بعد ٹیبل میں چلتے ہیں ایکس کا جیرو ہے اور بھائی کا ایک دسم لاؤ پانچ ہے ایکس کا جیرو یہ ہوگا اور بھائی کا ایک دسم لاؤ پانچ ہمیں لگ بھگ یہاں ملے گا تو اس کو ہم اسی دسم لاؤ میں بنا دیتے ہیں اس کے بعد اور چلتے ہیں ٹیبل نمبر ایک میں ہی ایکس کا ایک ہے तो y का 1.2 है x का 1 x का 1 हमें یہ है और y का 1.2 हमें یہاں ملے گا तो इन دونوں کو ملانا ہے और ये जहाں मिलते हैं वहां एक बिंदू दे दे देना है तो ये इसका बिंदू होगा इन तीनों बिंदू को हमें आपस में इसके डग्की मिला देना है क्योंकि ساکتہ دو پہلائم ساکتہ FROM یہ ریکھا ہے سمانتر جانی اس لئے بندو اس کے نیچے ہی ملے گا ٹھر ایکس کا ایک ہے یک دسم لوگ ایک ہے ایکس کا ایک یہ ہے اور آئی کا ایک دسم لوگ حمanja ملے گا مطلب یہ یہاں ملے گا تو اس طریقے سے ہمیں بندو ملے ہیں جو کہ اس کے بلکل ہی سمانتر ہیں اور بلکل ہی کامانتر پہ ہیں اس لئے اس کی ایک لائن یہ بنے گی اور یہ اس کا نام ہوگا آر ایس ان دونوں پر آپ ان کے سمگرن بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ آپ کا question حل ہو جائے گا